طالبان کی جانب سے ایک statement آتی ہے کہ اگر پاکستان پر یعنی کہ پاکستان اگر طالبان پر attack کرتا ہے یا پھر افغانستان پر attack کرتا ہے تو ان کی condition 1971 میں جو condition ہوئی تھی یہاں پر اور surrender کرنا پڑا تھا پاکستان کی جو بھی establishment کی اور جو بھی معایدے ہوئے اس طرح کا scenario دوبارہ create ہو جائے گا اگر پاکستان نے افغانستان پر کوئی attack کیا تو سر آپ اس پورے scenario کو کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ میرے تو مجھے لگتا ہے ایسے ہی کسی نے جو statement دی ہے doesn't make any sense اس کی وجہ یہ ہے صرف اور صرف طالبان کے پاس ایک edge ہے کیونکہ جو امریکن وہاں سے نکلے ہیں وہ تقریباً 85 billion ڈالر کا اصلہ چھوڑ کر گئے لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں جس طریقے سے پاکستان اس وقت behave کر رہا ہے جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک political circus بنی ہے جس طریقے سے ایک economy خراب ہے اس پہ کوئی بھی کوئی لطیفہ سنایا جا سکتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ تو میرے خیال میں کسی طالبان نے لطیفے بنانے والی بات کی ہے کیونکہ وہ خود اپنے حالات ان کے دیکھیں کہ ابھی تک ان کی administration کو کسی نے accept نہیں کیا as a regime پاکستان سے آکر ڈالر کیوں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنی ہر چیز cash لینی پڑتی ہے اس وقت تقریباً 15 million ڈالر پر day کے حساب سے پاکستان سے سمگل ہو کے ڈالر جا رہا ہے اس میں غلطی پاکستان کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان نہیں خود پاکستان کے ساتھ سنسیر نہیں ہے افغانستان جا کر پہلے ہمارے اسٹیبلشمنٹ جا کر ان کو جب رشیہ آیا تھا ساری military training ساری ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری آرمی نے soldiers نے دی تھی آج وہی باتیں کر رہے ہیں افسوس ہے اس میں ہماری اپنی فارن پالیسی کی غلطیاں ہیں ہماری غلطیاں ہیں افغان مہاجرین کو رکھنا پھر ان کو پورے پاکستان کے اندر اس پر سپرینڈ ہو چکے ہیں کھلے پھر رہے ہیں بلکل اور وہی پاکستان کو ایک دہشت گردی میں جس طرح وہ سلیپر سیل ہیں ان کے بنے میں یہ پاکستان کی اپنی ویورز ایک بریکنگ نیوز گردش کرتی ہے اور وہ نیوز یہ ہے کہ طالبان نے خیبر پختونقہ کے پاس دو ایڈیاز پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر اپنی حکومت لے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پاکستان میں پاکستان کے اور بھی جو ایڈیاز ہیں وہاں پر قبضہ کریں گے اور وہاں پر شیرتلا لے کر آئیں گے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے افغانستان پہلے وہ جو سرکمسٹانسز تھے وہ اکیلے تھے جو پاکستان کے طالبان ہیں تب وہ اتنی ز زیادہ مطلب اس پہ زیادہ نہیں کر سکے لیکن جب سے ان کو افغانستان کی سپورٹ ملی ہے تب سے وہ زیادہ ہی اس طرح کی مطلب ہم نیوز دیکھ رہے ہیں اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ دوسرا پرائیم منسٹر بھی طالبان نے ایک وہ منتخب کر دیا آپ اس حوالے سے پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ تو طالبان کا ایک جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کا یہ شروع سے ایجنڈا رہا ہے اور بنیادی طور پہ جو ان کا جو ساری یہ خون خرابہ اور یہ جاد کے نام پہ جو دہشتگردی کی کاروائیاں انہوں نے کی تھی پاکستان میں وہ ظاہر ہے یہ نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ کسی کو دہشتگردی کی وجہ سے مار رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں دہشتگردی پسند ہے بلکہ ان کا جو ایجنڈا جس کو وہ لے کے چل رہے تھے وہ یہی تھا کہ ہم پاکستان میں ہے کہ اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں پاکستان نے سروائیو کیسے کرنا ہے یہ ہے وہ question کیونکہ ایک طرف ہم نے جسے آپ کہہ لیں کہ internal uncertainty ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے سابق آرمی چیف کہتے ہیں کہ تم playboy تھے وہ کہتے ہیں ہاں میں playboy ہوں اور دوسری طرف طالبان بیٹھے ہوئے ہیں سو ایک طرف playboy کی کہانیاں چل رہی ہیں اسلامباد کے اندر اور دوسری طرف طالبان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی playboy ہیں بورڈر کے اور وہ بورڈر پہ بیٹھ کے ہمیں کبھی دھمکیاں مارتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اور کبھی کچھ کرتے ہیں سو اب ایک طرف ہمیں پاکستان کو اسلامی سٹیٹ اپ قرصان جو ہے وہ لے کے وہ حملے کر رہی ہے اور وہ بیانات دے رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹی ٹی پی لگی ہوئی ہے ادھر سے بلوچ جو militants ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک proper media wing ہے وہ media wing اتنی زبردست قسم کی وہ جو reporting کر رہے ہیں اور وہ وہ اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے proper ڈی وی ٹاک شوز کرتے ہیں جو کیا نام ہیں ان کا ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں اور اب آپ ان کی صرف وہ social media کی جو جس طرح وہ اس کو operate کرتے ہیں اگر آپ اسی کو دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو پاکستان کے سرکار ہے اس کو یہ تینشن مچی ہوئی ہے کہ ہم نے فائنینشل ہی چیزیں پاکہاں سے پوری کرنی ہے فوج کو پیسہ چاہیے ایکسٹرا منی چاہیے ہوگی